شاموت قریشی صاحب ان کو آج پھر گرفتار کر دیا گیا میز کے دونوں جانب کافی ڈسکس کیے جا رہے ہیں ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو سب ٹھیک ہے عمران ریاض خان صاحب نے معافی مانگی ہے جناب یہ معافی کیوں مانگی گئی ہے آپ کہہ رہے ہوں گے یار انڈے دھتے بھائے کے غلط کرنی شروع کرتی نہ اہلی ختم کرنے کی درخواست کو تین رکھٹی بینچ کے سامنے مقرر کریں لیکن اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ جلدی نہیں سنا جا سکتا ڈانلڈ لو جا جا کے کوئی مطلع دے عمران خان دی کیس کر دیں اس کے اوپر ڈانلڈ لو کے اوپر بھی تو جو بائیڈن کے اوپر بھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجرل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین آج بھی سیاسی گرمہ گرمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور شاموت قریشی صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے جو وائس شیرمن ہے ان کو آج پھر گرفتار کر لیا گیا میں ذرا ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑی کانٹرورسی ہو رہی ہے وہ میں جب ہمیشہ کہتا ہوں نو میز کے دونوں جانب تو دونوں جانب جو ہیں وہ کافی ڈسکس کیے جا رہے ہیں تو میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں سوری امران ریاض خان صاحب نے مافی مانگی ہے جناب یہ مافی کیوں مانگی گئی ہے اور کس سے مانگی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تقریباً اپنے فورٹی پرسنٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اب ہم اچیف کر چکے ہیں نو لاکھ چالیس ہزار ہو چکا ہے ساٹھ ہزار اب ہم صرف دور ہیں انشاءاللہ کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے یہ نمبر جو ہے وہ اچیف ضرور کیا جائے تو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس سے سبسکرائب ضرور کیجئے گا سب سے پہلے سٹاک ایکچینج سٹاک ایکچینج میں جناب آج صبح مندی دیکھنے میں آئی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ انڈیکس گرین میں چلا گیا مصبت رجحان دیکھنے میں آیا آہ ففٹی نائن تھاؤزن کی جو سطح تھی آہ اس سے نیچے آنے کے بعد دوبارہ وہ اوپر چلا گیا اور آہ نو سو بارہ پوائنٹس کے اضافے سے ساٹھ ہزار بیاسی پوائنٹس کے اوپر آ گیا ریکارڈ گراوٹ ہوئی تھی آہ سٹاک ایکچینج کی آہ پرسوں آہ کل سوری اور آہ اس کے بعد اب جو ہے تھوڑی سی ریکاوری جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی ہے اس کے اور ایک انڈہ جو ہے وہ پینتیس روپے کا ہو گیا تو ہمیں یاد ہے کہ بچپن کے اندر جو ہے بچپن میں ہم لوگ انڈے تو اہم ہی صرف مارنے کے لئے لے لیا کرتے تھے کہ یا اس کے ساتھ کھیلیں گے بیٹھ کے لیکن اب جو پینتی روپے دا انڈہ ہوئی ہے پینتی روپے دا انڈے نہ تو سے کھڑو گی کس طرح تو بہت مہنگا ہو گیا بہت بہت مہنگائی ہو گی ہے تو وہ آہ ایک زمانے میں کہتے تھے تجھے آٹے دال کا بھاہو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا اے دے چھ انڈہ بھی پاہ لو آٹے دال دے انڈے دا بھاہو تاں پتہ لگ جائے گا محاورہ جو ہے نا اس کو تھوڑا دارے چینج کر لیں گا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انڈہ جو ہے وہ پینتیس روپے ہو گا ہو گا مجھے مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہوں گے یار انڈے دے ہوتے بہت کے غلط کرنی شروع کرتی لیکن بہت مہنگا ہے یار بہت مہنگا ہے پینتیس روپے گھنڈا بہت مہنگا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جناب عمران ریاض خان صاحب کی بیسکلی عمران ریاض خان جو ہیں وہ اپنی غالباً اہلیہ کے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ جو اس وقت بلوچ خواتین کے ساتھ احتجاج کر رہی ہیں آہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان آہ جسے قتل کر دیا گیا تھا آہ اس کے حوالے سے جو وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں تو آہ عمران ریاض جو ہیں وہ اپنی آہ اہلیہ کے ساتھ جو ہیں وہ اسلامباد میں ان لاپتہ افراد کے کیمپ میں گئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے جو ہے معافی مانگی آہ ان کی جو گفتگو آہ سنی جا سکتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں ہیں ہم سب آپ کے گناہگار ہیں اچھا اب آہ آہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کو پتہ نہیں آپ نے وہ کلپس دیکھے میں کہ نہیں لیکن اس سے پہلے آہ جب خود عمران ریاض غائب ہوئے تھے اس سے پہلے ان کے ماضی کے کلپس موجود ہیں جس میں ایک خاص طور پر کلپ جو ہے وہ ہمیشہ ان کو کوٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر لوگ غائب ہوئے ہیں یا ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے سٹیٹ جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں مطلب اس کے اندر اس وقت جو انہوں نے یہ انگل دیا تھا نا اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا تھا اس وقت کہ یہ کونسا انگل ہے کہ جی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تو کچھ نہ کچھ بھی اگر کیا ہو آپ نے تو آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہے کے اس کے خلاف کاروائی کریں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کو غائب ہی کر لیا جائے and then one day obviously we all know کہ اس طرح ہوتا ہے کہ عمران ریاض خود جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور کئی آہ ہفتے جو ہے وہ غائب رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے واپس آتے ہیں اور جب وہ واپس آتے ہیں جس condition کے اندر وہ واپس آتے ہیں it is horrible absolutely horrible تو آہ بلکہ انہوں نے اس کے بعد کہا بھی عمران ریاض نے اس کے بعد یہ اپنے ایک وہ جو پاڈکاست انہوں نے اپنے وکیل کے ساتھ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا بھی کہ میرا اس معاملے میں نظریہ تبدیل ہوا ہے اور شاید میں ماضی میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ غلط تھا تو اچھی بات ہے کہ عمران ریاض نے بھی اس بات کو realize کیا ہے اس سے پہلے صدیق جان بھی مافی مانگ چکے ہیں حامد میر صاحب کے حوالے سے کہ میں جو کچھ ان کو کہہ چکا تھا آہ ماضی میں میں اختلاف کر سکتا تھا لیکن میرا اختلاف کا طریقہ کار غلط تھا انہوں نے کہا کہ میں اپنی tweets اور اپنی جتنی ویڈیوز ہیں میں اس کو بھی جو ہے delete کر رہا ہوں دیکھئے اس ساری چیز کو نا میں ایک different perspective سے لیتا ہوں آہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ آہ ماضیت کریں ٹھیک ہے سب کچھ ہو لیکن آپ کے نظریہ میں پھر ایک positive change بھی آنا چاہیے آگے بھی نظر آئے کہ آپ جو ہے وہ آہ جب صحافت کریں یا جب بھی کوئی news دیں تو براہ مربانی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ وہ authentic ہو don't fall for these traps جو سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کی troll brigade یا جو لانڈے لے پاڑے کسی بھی سیاسی جماعت کے وہ جو traps بناتے ہیں نا آپ اس کا حصہ مت بنیے آپ اس campaign کا اس fake news کی campaign کا حصہ مت بنے تو امران نے آہ یہ چیز learn کی ہے اس کو appreciate کرنا چاہیے لیکن آگے بھی جو ہے آہ وہ ساتھی ساتھ پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ دو fake news کے حوالے سے بھی controversy کے اندر آئے ہیں تو آئے hope کہ یہ اس کو بھی ٹھیک کریں گے اور آہ میں طبعہ چیک کرنے کے بعد جو ہے اس چیز کو وہ آئندہ promote کریں گے میرا صرف اتنا ہے لیکن it's a good step کہ انہوں نے جا کے ڈاکٹر مہارنگ بلوت سے جو ہے اس طرح معذرت کی ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک خبر ہم نے آپ کو دی تھی آج سے دو دن پہلے آہ اور وہ یہ تھی کہ جناب ایک بڑی وکڑ جو ہے وہ آہ گرنے والی ہے اور مسلمی قنون میں ان کی شمولیت ہو رہی ہے اور وہ ہیں فیصل صالح حیات صاحب میں نے آپ سے کہا تھا ہے کہ ان کے ان کے پاس جانے والے ہیں ان کے علاقے میں اور فیصل صالح حیات جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہے وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور پھر ویسے ہی ہوا ہے کہ آج شہباز شریف جو ہے وہاں پہ گئے اور فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں وہ اب نون لیگ کے اندر شامل ہو گئے ہیں اب یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے بات یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ پارٹی میں شامل تو کر لیتے ہیں بات میں آپ نے ان کو ان کے سٹیچر کے مطابق عوضہ مقام دینا پڑتا ہے آپ کو اور خاص طور پر اگر ایک نیو انٹرنٹ ہونا تو جو پرانا انٹرنٹ ہوتا ہے وہ بڑا انسیکیور فیل کرتا ہے کہ جناب میں تو اتنی دیر سے آپ کے ساتھ تھا تو میری جگہ پہ آپ نے فلاہ مندے کو ٹکٹ کیوں دیا یا یہ وزارت کیوں دے دی سو یہ والی کھچڑی ابھی پکے گی یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ اگر نون لیگ حکومت بنانے میں کامیاب ہو بھی گئی تو یہ والی کھچڑی جو ہے ابھی پکنی ہے تو اس کا بھی اتظار کیجئے گا اب آجاندرہ شاموت قریشی صاحب کے اوپر شاموت قریشی صاحب جو ہے ان کا جو تھری ایم پیو کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی بھی تھی وہ آہ ڈیپٹی کمیشنر نے اسے واپس لے لیا اور ان کو اڈیارہ جیل سے رہا کر دیا گیا لیکن ہوا گیا کہ جب ان کو رہا کیا گیا تو جیل کا جو ایکزٹ پوائنٹ تھا وہ وہاں پہ آئے اور وہاں پہ آکے ان کو جیسی وہ باہر سٹیپ آؤٹ کرنے لگے تھے تو ان کو دیکھ کے جو ہے وہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پہ پولیس جو ہے انہیں پھر گرفتار کرنے کے لیے آئی بھی ہے ان کی صاحبزادی ان کے دیگر فیملی میمبرز میڈیا سب وہاں پہ موجود تھا اور وہاں پہ باہر نکلنے سے پہلے جو ہے نا انہوں نے ایک کاغذ پکڑ کے انہوں نے وہاں پہ ایک بیان دینا شروع کیا کہ یہ نائنصافی ہے بگوز ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ مجھے دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں آہ شاہ صاحب جو ہے اس کے بعد وہ جب بیان دینا شروع کر رہے تھے تو پولیس وہاں پہ جو کھڑی بھی تھی انہوں نے کہا شاہ صاحب بس کافی ہو گیا آ جائیں ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے آہ اس کے بعد جب وہ نہیں آ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آوں گا تو پھر اس کے بعد ایک پولیس والا آگے آیا اور وہ شاہ صاحب کو دھکے دیتے ہوئے جو ہے وہ بکتر بند گاڑی کی طرف لے گیا اور بہت بری بری طرح ایک تو مجھے شاہ صاحب آہ کے حوالے سے جو میں نے ان کو دیکھا بڑی دیر کے بعد آبیسٹی شاہ صاحب جو ہیں وہ نظر آئے ہیں آہ کیونکہ اس سے پہلے ان کے جو ٹرائل ہو رہے تھے جو آہ سائیفر کا معاملہ تھا اس کے اندر وہ ٹرائل جو ہے ان آہ جیل کے اندر ہو رہا تھا تو اس لئے شاہ صاحب اب نظر بھی نہیں آ رہے تھے کافی دیر کے بعد نظر آئے بال سارے سفید ہو چکے تھے پہلے آہ پھر بھی کچھ آہ سالٹ ان پیپر قسم کے بال اس کو کہتے ہیں وہ تھے کچھ بلیک اور کچھ سفید لیکن اب بلکل ہی سفید ہو چکے ہوئے تھے آہ لیکن جو منظر ہم نے دیکھا ہے جس طرح ان کو دھکے دے کے بکتر بند گاڑی کی طرف لے جایا گیا تو یہ کوئی اچھا سائٹ نہیں تھا میں طبیہ یو ہاف تو ریمیمبر ہی ایس در فارمہ فورن منسٹر آف اس کانٹری ٹھیک ہے آپ کو ان کے عہدے کا ان کی عمر کا ہی کم از کم لحاظ کرنا چاہیے تھا اور اس طرح ان کو پھر بکتر منگاڑی کے اندر پھینکے ان کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اب اس کے دو پرسپیکٹیوز ہیں اس ساری چیز کے دوبارہ ایک پرسپیکٹیوز تو یہ ہے کہ جی قانون حرکت میں آ رہا ہے مطلب خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے خلاف یا نون لیگ کی سپورٹ میں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے جی قانون حرکت میں آ رہا ہے اور شاہ صاحب کے ماضی کے چند بیانات جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ شیئر کیے جا رہے ہیں جس میں شاہ صاحب جو ہے وہ ایک ان کا کلپ ہے جس کے اندر بڑا مشہور ہے وہ کہتے ہیں میری طاقتور حلکوں سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ کروس لگا دیا ہے تو مطلب وہ آبیس یہ وہ دوزار پری ٹو تاؤزن ایٹین کی بات ہے یہ جب اس وقت کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو مطلب وہ کھلم کھلا جو ہے وہ یہ اقرار کر رہے تھے اس بات کا کہ جناب طاقتور حلکے جو ہیں انہوں نے ہی نواز شریف کے تو آج مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آج طاقتور حلکوں نے عمران خان کے اوپر کروس لگا دیا ہے وہ ہے اور آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے آپ تو پہلے اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں آپ تو اس چیز کو پروموٹ کرتے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ہو رہا ہے ایک سیاستدان کے ساتھ تو ہو رہا ہے تو اگر اس سیاستدان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس سیاستدان کے ساتھ بھی اگر ہو رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے پھر اس کے بعد ایک اور کلپ ہے شاہ صاحب کا جس میں وہ غالباً دھرنے کا دن تھا دھرنے کے دنوں کی بات ہے جب پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ جا چکی بھی تھی اور وہاں پہ شاہ صاحب جو ہے نا ایک پولیس والے کے ساتھ آگومنٹ کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم تمیز کے دارے میں رہو وہاں پہ بھی مطلب یہ یہ والا کلپ بھی جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے لیکن ایک دوسرا پرسپیکٹیو جو پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک lawlessness کی صورتحال جو ہے وہ بن رہی ہے آہ آپ deliberately ایک ایک method جو ہے وہ اس ساری معاملے کے اندر نظر آ رہا ہے اور وہ method یہ ہے کہ ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے وہ کوٹس میں جاتا ہے وہاں سے بیل لیتا ہے جیسے رہا ہونے لگتا ہے ایک دوسرے مقدمے میں دھر لیا جاتا ہے اس مرتبہ اب بائی دوئے شاہ صاحب کو جس آہ مقدمے میں پکڑا گیا ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے آہ جبکہ میرا خیال میں شاہ صاحب اس وقت آہ اسلام آباد کے اندر تھے بھی نہیں تو مجھے نہیں پتا آہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا میں ریکال نہیں کر پا لیکن میرا خیال میں یہ صبح وہاں پہ نہیں تھے خیر تو آہ ایک یہ جو ایک جو طریقہ کار شروع ہوا ہوئے کہ جی ادھر سے نکلے آہ ایک اور کیس میں گرفتار ہوئے ادھر سے نکلے پھر گرفتار ہوئے ادھر سے نکلے پھر گرفتار ہوئے جو ہے وہ یہ آہ تمام قسم کے اس کے یہ جو آہ کیسز ہیں اس کو کول سٹوریج کے اندر رکھا جاتا ہے کہ بوقت ضرورت جو ہے ان کو نکالا جائے گا میرا دوبارہ وہی پوائنٹ ہے کہ یہ جو آگومنٹ دی جاتی ہے کہ جی ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو سب ٹھیک ہے بھائی یہ سائیکل نہیں ختم ہونا یہ سائیکل نہیں ختم ہونا یہ ساری سیاست ہم نے نائنٹیز میں دیکھی ہوئی ہے ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج کا جو لانڈال پاڑا ہے نا چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو وہ بچارہ اگر پیدا ہوا ہوئے دوزار میں یا دوزار ایک میں یا انیس سو کیا ہوتا تھا دونوں جماعتیں اس وقت نون لیگ یا آئی جی آئی تھی اس وقت اور وہ اور پیپلز پارٹی آپس میں کس طرح متح لڑا رہے تھے تو اگر آپ اس اس طرح کے ایک فیز میں دوبارہ گھسنا چاہتے ہیں تو گھس جائیں بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا بیڑا غرق ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو آہ we all know کہ what's happening آہ یہ deliberately جو ہے وہ پاکستان طریقین صاحب کو pin ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے میں کوئی پاکستان طریقین صاحب کا فین نہیں ہوں عمران خان صاحب سے بہت اختلاف ہے مجھے لیکن میرے کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا میں آئین اور قانون کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور اگر کوئی مجھے یہ کہہ کہ ہاں جی آئینی طور پہ قانونی طور پہ گرفتاری ہوئی ہے اس میں ایسی کونسی بات ہے آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں جس طرح پھینکا گیا ہے وہ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں تو اس لئے مجھے یہ والی تعویل ہمت دی جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قانونی طور پہ ہو رہا ہے یہ والی تعویل کمس کا مجھے ہمت دی جائے گا آسا جی آہ ان کی جو صاحب زادی ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی گرفتاری کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا ہمیں بتایا گیا کہ کسی نئے مقدمے میں شاہ محمود کو گرفتار کیا گیا ہے ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ والد کو کہاں لے کر گئے ہیں انہیں ریمانٹ کے لیے پیش کیا جائے گا یا نہیں میرے والد کی گرفتاری کے وقت نہ رتبے کا لحاظ کیا گیا نہ ہی عمر کا جو چیئرمن پی ٹی آئے ہیں اب وہ بن گئے ہیں دوبارہ چیئرمن پی ٹی آئے بیرسٹر گوھر بن گئے ہیں وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی ہماری پارٹی کے اہم رکن ہے ان کی گرفتاری کا معاملہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ نے زمانت دی ہے اور الیکشن فری ان فیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں شاہ محمود قریشی کو پہلے بھی متعدد بات گرفتار کیا گیا اور اب تھری ایم پیو کی گنجائش نہیں تھری ایم پیو بنیادیہ کوک کی خلاف ورزی ہے ایم پیو اس لئے جاری کیا جاتا ہے کہ نیا کیس بنانے تک نظر بند رکھا جائے عدویہ سے گزارش ہے کہ لوگوں کی افاظت یقینی بنائی جائے ایک اور جو پاکستان تحریکین صاحب کو ریلیف نہیں مل سکا بلکہ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فیصلی موطلی کی درخواست فوری سننے کی صدا مسترد کر دی ہے بیسیکلی یہ جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جی امران خان صاحب کو زمانہ تو مل چکی ہے اس معاملے کے اندر لیکن ان کی سزا جو ہے وہ اس کا جو فیصلہ ہے اسے موطل کیا جائے اور تاکہ وہ اہل ہو جائیں دوبارہ اس کیس کے اندر وہ نہ اہل ہو چکے میں تو اس لیے وہ اہل ہو سکیں اور اس کے لیے درخواست کی گئی تھی کہ جلدی جو ہے اس کو سنا جائے لیکن اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ جلدی نہیں سنا جا سکتا آہ بیسیکلی سپریم کورٹ میں پی ٹی آ کی توشہ خانہ فیصلہ موطلی اور لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ سامنے آیا معاملہ قائم مقام چیف جسس صدار تارک مسعود کی دارت میں آیا وکیل شباز خوصہ نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نہ اہلی ختم کرنے کی درخواست کو تین رکٹی بینچ کے سامنے مقرر کریں جسس تارک نے کہا کہ اسلامباد میں صرف دو ہی ججز دستیاب ہیں توشہ خانہ کیس کم از کم تین رکٹی بینچ کو سننا چاہیے اس سفتے توشہ خانہ نہ اہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں ہے جسس اثر من اللہ نے کہا کہ نہ اہلی سے متعلق فیصلہ موتل ہونے سے سزا موتل نہیں ہوتی ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موتل ہوا تو سزا بھی ختم ہو فیصلہ موتل ہونے سے سزا ختم ہونے کی کوئی عدالتی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے تو اثر من اللہ صاحب نے ایک قسم کا اس کو بالکل ہی آہ کلوز کر کے رکھ دیا انہوں نے آہ آہ وکیل شباز خوصہ نے کہا کہ مقدوم جعوید ہاشمین کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کی گئی تھی آہ پوری قوم اس کے کیس کو دیکھ رہی ہے جس میں عمران خان کو تین سال کے ناہل کیا گیا عدالت دیکھے کہ کیسے ہمائیوں دلاور نے ایک ہی دن میں پانچ بار سماعت کر کے سزا سنائی قائم مقام چیف جسٹس تاریخ نے کہا کہ آپ کی درخواست کو دو رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے کر دیں دو رکنی بینچ آپ کو بوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہائی کورٹ میں ڈیویشن بینچ کا فیصلہ ہے کیا پتہ یہ کیس اہم نقاط سے متعلق ہو اور اس کی سماعت پانچ رکنی بینچ کرے اگلے ہفتے قاضی فائزی صاحب بھی آ جائیں گے وکیل نے کہا کہ عدالت ججز بلا کر ابھی بھی بینچ بنا سکتی ہے جس وقت جسٹس تاریخ مسعود نے کہا کہ ججز یہاں جسیاب نہیں آپ بتا دیں کہ اس کو بٹھا کر سماعت کریں تو جس سے اثر ملنہ نے رمارک سی ہے کہ آپ کی درخواست کے اندر بہت ہی سنجیدہ الزامات ہیں اس پر وکیل لطیف خوصہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر بروقت کیس درج ہوتا تو آج اتنی ایبیجنسی نہ ہوتی جج صاحب نے کہا کہ جی کیس تین رکنی بینچ ہی سنے گا لیول پلائنگ فیل پر توہین ہے دارت والی درخواست ہو سکتا ہے کل مقرر ہو جائے تو یہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ لیول پلائنگ فیل والی بات جو ہے وہ کمز کم جلدی ہوگی لیکن جو عمران خان صاحب کی ناہیلی کا معاملہ ہے وہ میرا خیال میں کمز کم جنوری کے اندر ہی اب جائے گا انقریب تو سامنے نہیں آتا توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت جو ہے اس میں عمران خان اور فواد چودری کے اوپر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی نصار دورانی کی سبراہی میں چار رکنی کمیشن نے اڈیارہ جیل میں عمران خان اور فواد چودری کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی فواد چودری کے وکیل فیصل فرید چودری عدالت میں پیش ہوئے عمران خان کے وکیل شعب شاہین کاغذات نامزدگی کی سکروٹری کے باعث پیش نہ ہو سکے توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت بغیر کاروائی تین جنوری تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ انہوں نے پچھلے دنوں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے جو صاحب زادے ہیں وہ برطانیہ میں اور امریکہ میں جو امریکی سوارتکار ہیں ڈانرل لو ان کے خلاف امریکہ میں مقدمے چلائیں گے تو لیکن مرتضی علی شاہ صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے جنگ کے اندر کہ ابھی تک اس سلسلے میں لنڈن سے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی کہ ایسا کچھ کیا گیا ہو برطانیہ میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے تین مطبر افراد نے یہ تصدیق کی ہے کہ اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے وہ نہیں جانتے کہ آیا عمران خان کے بیٹے سلمان خان اور قاسم خان لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں اور مدہ علیہ کون ہوگا اس معاملے کے اندر جمیمہ خان نے پاکستان کے موجودہ سیاسی ضرورتحال پر عوامی طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے لیکن ان کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ انہیں برطانیہ میں کسی بھی کیس کے بارے میں ابھی تک کوئی علم نہیں ہے اور ذرائع نے کہا کہ اب تک ایسی کسی کوشش کا حصہ نہیں ہے تو یہاں پہ تو بیان بازی ہو گئی لیکن باہر جہاں پہ ایکچولی یہ سب کچھ ہونا چاہیے فلال ان فرنٹس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے میں نے تو ویسے تجویز بھی کیا تھا کہ امریکہ میں کم از کم کم از کم اور کچھ نے شباز گل صاحب کی ڈیوٹی لگائیں فورن فورن شباز گل صاحب کی ڈیوٹی لگائیں کہ چلوے ہی جلدی جلدی نہ ڈانلڈ لو نو ٹھوک دے جا کے خلاف کیس لا ٹھوک دے نصرین کیس لا خدا کے لیے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کیس لے کر آئیں اور صدہ کر دیں صرف ڈانلڈ لو نہیں پوری پوری امریکی ایڈمیسٹریشن جو ہے نا کیونکہ ڈانلڈ لو جو ہے وہ اتنا بڑا ایس ایچو تو ہے نہیں کہ وہ یہ خود سب کچھ کر رہا ہے این نو جو بائیڈن نے کیا ہو نا این نو جو بائیڈن نے کیا ہو یا ڈانلڈ لو جا جا کے کوئی مطلع دے عمران خان دی تو یہ ڈیفرنٹلی آپ میرا خیال میں جو بائیڈن کو بھی بیچ پہ ڈالیں کیس کر دے ہو جاتے ہو جاتے ہو جاتے تو کیس کر دے ہو مسیسی پی دی آہ جو ہے نا وہ آہ زلہی عدالت کے اندر جا کے کیس کر دیں اس کے اوپر ڈانلڈ لو کے پر بھی تو جو بائیڈن کے اوپر بھی اور ڈیوٹی لگائیں شبازگل کی بھئی وہ شبازگل صاحب امریکہ کے اندر موجود ہیں غالباً شکاگو میں ہوتے ہیں بتا نہیں کہاں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈیوٹی لگائیں وہ کریں گے یہ کام کیوں نہیں کریں گے آگے چلتے ہیں جی تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسے ریلیاں سیاسی سرگرمیوں کی جات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے شیرف ذر مروت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی ملک کے مختلف علاقوں میں تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں کی جات نہیں دی جاری اسلام آباد میں شیرف ذر مروت صاحب آگے شیرف ذر مروت صاحب یار میں مس کر رہا تھا ان کو بیمار ہو گئے تھے تو اچھی بات ہے شیرف ذر مروت صاحب کی واپسی ہو گئی ہے انہیں کہا تحریک انصاف کے ساتھ ستیلی ماہ جیسا سلوک آئین کے آرٹیکل پچیس کی خلاف ورزی ہے چوبیس نومبر کو ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو جلسے کے نقاط کے لیے نو سی کی درخواست کی گئی ہے لیکن ایک مہینہ گزرنے کے باوجود نو سی کے لیے دایر درخواست پر کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا عدالت فریقین کو تحریک انصاف کے سیاسی حقوق پر کوئی بھی شرائط آئید کرنے سے روکے عدالت ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں اور پبلک میٹنگز کے نقاط سے نہ رکنے کے احکامات جاری کرے آچھا جی اب ایک انٹرسٹنگ جو کھچڑی پک رہی ہے میں نے آپ کو اپنے پچھلے شاید ویلوک کے اندر بھی کہا تھا کہ آپ دیکھیں گا کھچڑیاں پکنا شروع ہوں گی سیاست کے اندر اور خاص طور پہ بلکہ میں ایک انگل آپ سے رسکس کرنا چاہوں گا اپروکسیمیٹلی پچیس سو لوگوں نے پاکستان در ایگن صاحب کے نومنیشن پر بس جمع کروایا ہیں یہی کہا جانا ہے سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ ان کی جانب سے جمع ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں سے ٹک ٹک کتنے لوگوں کو دیں گیا ان میں سے کئی تو ڈیلیبرٹی ہیں نا جس میں رشتداروں کے بھی جمع کروا دی ہیں سب کے کروا دی ہیں لیکن کئی ایسے ہلکے ہیں جہاں پہ ایکشلی دو دو بڑے ہیوی ویٹ سامنے سامنے آ گئے ہیں ایک ایک ہلکے کے اندر میں چند مثالیں اور یہ صرف پی ٹی آئی نہیں دیگر جماعتوں کے اندر بھی کھچڑی پک رہی ہے میں چند صرف جو ہے وہ میں آپ کو سامنے بتاتا ہوں لہور کا ایک ہلکہ ہے جہاں پہ شفقت محمود صاحب نے اپنے نومنیشن پیپرز جمع کر آئے ہیں وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے بھی جمع کر آ دی ہیں اب سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو خان صاحب نے آرڈر دی ہے کہ کراؤ تو شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ ایک ویننگ کینڈریٹ ہیں بلکہ آہ دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ کے درمیان پاکستان طریقہ انصاف کی صرف ایک سیٹ تھی یہاں لہور سے جو الیکشن جیتی ہوئی تھی اور وہ تھے شفقت محمود صاحب تو بعد میں دوزار اٹھارہ میں دوبارہ جیتے تو ایک دو دفعہ ویننگ کینڈریٹ کو آپ کس طرح ان سے ٹکٹ جو ہے وہ لیں گے تو یہاں پہ ابھی پھڑا پڑا ہے کہ ایکچولی یہ الیکشن کون لڑے گا سلمان اکرم راجہ یا شفقت محمود دوسرا پھڑا جو ایک پڑا ہے وہ پڑا ہے انہیں بتیس پشاور میں وہاں پہ شیرف افضل مروت صاحب نے بھی اپنے ڈاکمنٹس جو ہیں وہ پیپرز جمع کرا دی ہیں اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب انہوں نے بھی اپنے ڈاکمنٹس جو ہیں وہ جمع کرا دی ہیں تو آہ تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں آہ وہ آہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو علاقے کا بندہ ہے اسی اسے ہی الیکشن لڑنے کا حق کو نہ چاہیے وہاں پہ شیرف افضل مروت صاحب صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈاکمنٹ جمع کرو تو یہ بیسکری پرانے سیاستدان جو علاقے کے ہیں ورسس پاکستان طریقہ صاحب کے وکلا وہ آمنے سامنے آکے کھڑے ہو گئے دوسرا ایک اور ہلکہ جو نون لیک کا ہے لاہور کے اندر وہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سردار ریاض صادق کا اور روحیل اسکر صاحب کا ہوا یہ ہے کہ یہ ہلکہ بندیاں تبدیل ہوئی ہیں اس کی ویسے دونوں کا پیچھا پڑ گیا آپس میں سردار ریاض صادق صاحب کبھی اور روحیل اسکر صاحب کبھی تو روحیل اسکر صاحب جو ہیں وہ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ دیا گیا تو میں تو آزاد کھڑا ہوں گا اور میں پھر نون لیک کے بندے کو جو ہے اتنے نام سے جیتنے نہیں دوں گا میں کیونکہ نون لیک کا ووٹ جو ہے پھر بڑھ جائے گا اب دونوں کو دونوں میں سے کس کو منایا جائے گا یہ بڑی امپورٹن بات ہے روحیل ازکر صاحب بھی یہاں سے ایک وننگ کینڈریٹ ہیں اور سردار ریاض صادق صاحب صاحب ایک سپیکر قومی اسیمبلی ہیں تو یہ بھی آپس میں میچ ہویا ہے وہ پڑا ہے یہ بھی ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم اور بھی ہلکوں کی جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ڈائنیمکس انشاءاللہ آنے والے وی لوگ سے اندر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس کے علاوہ آہ لہور سے قومی اسیمبلی کے آہ کی نشیس این اے ایک سو بائیس کے لیے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہے ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے مسلمی قنون کے رنمہ میاں نصیر نے ان کو چیلنج کیا ہے آہ انہوں نے اعتراض دائر کیا ہے کہ جی عمران خان سزایا آفتہ ہیں اس لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے توشہ خانہ کیس میں سزا موتل ہے ختم نہیں ہوئی سزا آفتہ ہونے کے باعث عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں فلحال یہ میں نے اگر آپ کو یاد ہوں میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی ایک وی لوگ میں کہ ڈاکمنٹس تو شاید جمع ہو جائیں گے لیکن آگے جا کے اس کے بعد یہ چیلنج ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی تھوڑے دے پہلے جو میں وی لوگ کے اندر بات کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر وہاں سے کوئی ریلیف مل گیا پھر عمران خان صاحب اہل بھی ہو سکتے ہیں دوبارہ لیکن رائٹ ناؤ آج کی اس ڈیٹ میں جو اس وقت پوزیشن ہے لیگل پوزیشن ہے اس میں عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے آہ ساتھی ساتھ بلاول بھٹو صاحب کے کاغذات نامزدگی انہیں ایک سو ستائیس آہ یہ در لہور سے اس کے اوپر بھی اعتراضات آگئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ شہری محمد عیاض نے ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی کاغذات نامزدگی میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز سے اپنی واپستہ کی ظاہر کی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز دو الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک جماعت کا جو سربراہ ہے وہ ایک دوسری جماعت کے ٹکٹ سے الیکشن لڑھا ہو تو ایک یہ مسئلہ پڑا ہے اب دیکھتے ہیں اس کی جانچ پڑتال جو ہے وہ اٹھائیس دسمبر کو ہونی ہے پھر فیصلہ ہوگا یہ کیا ہوتا ہے مریم نواز کے پی پی اسی سرگودہ سے جو رومنیشن پیپلز ہیں وہ بھی چیلنج ہو گئے ہیں اور اس میں جو بڑی عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے کہ جی ان کے جو دستخط ہیں وہ اصل نہیں ہیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی اس میں اگر جو جو شخص ہوتا ہے وہ خود یہ کہہ دے کہ جناب یہ جو سائن ہوئے ہیں میرے ہیں تو کہانی ختم ہو جاتی ہے وہیں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اتنا کوئی بڑا اتراز نہیں ہے ایک اور اتراز بھی کہ یہ کہا ہے جی مریم نواز سزای آفتہ ہیں اور انہوں نے کاغذات نامزدگی میں اپنے اساسے بھی چھوائے ہیں لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دے جائیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ریٹرنگ آفیسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ آہ لہور ہائی کورٹ کے جسس شہرام سرور چودری نے مصر جمشید چیما کی ترخواست زمانہ پر سمات کی اور ان کو پانچ روز کی حفاظی زمانہ جو ہے ان کی منظور ہو گئی ہے ایک اور خبر یہ کہ ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں چودری سرور جو سابق گورنر پنجاب ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عجیب مارکٹ کے اندر چیمگوئیاں ہوگی ہیں کہ اب آیت نہیں کہ چودری سرور جو ہیں وہ اس طرف جانے لگے ہیں تو ہم نے تھوڑے سے کبوتر جو ہے نا انٹرنیشنل بھی بھیجتے ہیں ہمارے کبوتر جو ہے وہ ماشاءاللہ انٹر بلیسٹک کبوتر ہے انٹر بلیسٹک سنا ہے نا انٹر بلیسٹک انٹر کانٹیننٹل کبوتر ہے یہ پاکستان سے باہر بھی ٹریول کر کے خبر لے آتے ہیں ہم نے پتا کر آیا کبھی کیا معاملہ ہے اور چودری سرور نے اپنے نومنیشن پیپرز کیوں نہیں جمع کر رہا ہے وہ نہیں الیکشن لڑھا ہے تو یہ پتہ لگا کہ ان کی جو کانونی ٹیم ہے چودری سرور کی انہوں نے کہا کہ جی آپ کے اوپر دو سال کی باہر ہے اور یہ اپریل دوزار چوبیس تک دوزار بائیس کے اندر ان کو عودے سے اٹھایا گیا تھا نا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک پھڑا پڑ گیا تھا یہی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر آتا تو اس وقت اپریل میں ان کو ہٹایا گیا تھا اپریل کے پہلے ہفتے کے اندر میں ہے خیال میں تو اپریل دوزار چوبیس تک ان کے اوپر یہ باہر ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اس لیے انہوں نے نومنیشن پیپرز اپنے جمع نہیں کروائے ہیں اور اس لیے وہ اس پروسس کے اندر نہیں ہے یہ جو تصویر ہے ڈاکٹر تاہیر القادری کے ساتھ یہ بیسکلی ڈاکٹر تاہیر القادری کے بیٹے کا نکاح تھا جس کے اندر جو ہے وہ اگر آپ اس کے غور سے بیک گراؤن کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ بڑے مہنگے توفے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بیسکلی اس کا بیک گراؤن جو ہے ہم نے سوچا بس ویسی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر تاہیر القادری صاحب کو بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے مدر گھر میں ماشاءاللہ خوشی کی خبر آئی ہے تو ویسے تو الیکشن بھی آ رہے ہیں دل تو یہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر تاہیر القادری بھی آئے کیونکہ ڈاکٹر تاہیر القادری ہمیشہ الیکشنز کے قریب آیا آتے تھے پاکستان ڈاکٹر تاہیر القادری الیکشنز کے قریب قریب پاکستان آ جائے کرتے تھے دوزار تیرہ سے بھی پہلے آئے تھے پھر دوزار چودہ میں انٹری ہوئی دوبارہ آپ کو یاد ہو گئے ایک سو چھوٹس دن کا دنہ تو اس مرتبہ مس کر رہے ہیں ہم انہیں ڈاکٹر تاہیر القادری کو لیکن سنایا کہ انہوں نے سیاست سے ہی کنارہ کشی اب اختیار کر لیا اب وہ سیاست نہیں آہ کرنا جا رہے سیاست تو خیر وہ پہلے بھی نہیں کر رہے تھے پہلے بھی جو کچھ کر رہے تھے وہ سیاست نہیں تھی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ